سلام کیوں سٹوئنٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں آپ دیکھ رہے ہیں چینل سربکار وحید ہمارے ساتھ ایک سٹوئنٹ جو کہ چنوٹس ہے چنوٹس ہے نا چنوٹس ہے ہم پہنچ چکے ہم سے ملاقات کرنے کے لئے اور میری آئیس سے نظر آ رہا ہوگا سوہل ہوئی بھی ہیں جاگ جاگ کے آپ لوگوں کے لئے نوٹس بنا منا میں رکھ کے تیاری کر کر کے اور آپ کو محنت کرانے کی کوشش میں اپنے وقتوں میں لگائی جا رہا ہوں ایک سٹوئنٹ ہمارے پر پہنچا ہے کافی گھنٹے سفر کر کے پہلے ہم اس سے بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کندازہ ہو جائے کہ جن سے میری ملاقات نہیں ہو پاتی وہ پرشان نہ ہوا کریں اسے زیزے زی میں خیر کریں گے سر پہ بڑن بہت زیادہ ہے کوشش پوری کرتے ہیں آج آئی بی کی انٹیوو کے ہم فائنلی تیاری کریں گے کوئی ٹپس بتائیں گے انہیں فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ ریکمنٹ ہو جائیں گے اسلام کی بیٹا کیا نام ہے آپ کا عمر فروغ سا جی عمر کان سے ہے میں ڈسک چنیوٹ سے آیا ہوں سا جی عمر چنیوٹ کا اور ہمارے یہاں کا راستہ کتنے گھنٹے کا ہے تقریبا سارے گرے ہم اندازہ لگائیں چار پانچ گھنٹے لگ جائیں گے یعنی پورا دن آدھا دن سے آدھا لگ جائے گا ہے نا چلو تو بچ میں بسے رک رک کے جاتی ہیں بڑا ٹائم لگتا ہے یعنی صبح چھے بجے بندہ چلے تو تین چار دوپیر تک پہنچے گا ہے نا لہور بس یہ نہ بتانا ہے کہ میرا آفیس کانا پر ہے ٹھیک ہے باقی ساری باتیں بتا دینا کیونکہ اچھا آپ لوگ سوچتا ہوں کہ میں اپنے آفیس کے کیونکہ نہیں ڈسکلوز کرتا پورے پاکستان میں جتنے اکیڈیوز والے ہیں وہ سب اپنے آدھارے کے برے میں بتاتے ہیں نا یہاں آدھارہ ہے ٹھیک ہے وہ بینر لگاتے ہیں کہ یہاں آدھارہ ہے میں چھپاتا ہوں کیونکہ میرے پاس آورٹ ہی اتنا رشن لگ جاتا ہے کہ میں آدھارہ بتا دوں گا تو پھر میں تو سمال ہے نہیں جانا ٹھیک ہے اتنا کرو عام سیشن میں آپ ویڈیوز دیکھیں تو کتنا آپ پورا ہول بھر جاتا رہا ہے حالی کہ بلاتے کم لوگوں گئے اور آتے ہیں ڈبل ڈبل ہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ سیشن کہاں ہو رہا ہے اور سیٹ کہاں کنفرم ہو رہی ہے یہ سب چیزیں بھی ہم رات میں رکھتے ہیں اچھا بیٹا ہم یہ پہلے یہ بتاؤ کہ کتنے سال کے بعد آپ کی میری ملاقات ہو رہی ہے سر تقریباً تین چار سال کے بعد آپ کی ملاقات ہو رہی ہے تین چار سال کے بعد تین چار سال سے کوشش کر رہے تھے سروکار سے ملاقات کرنے کے بلکل سر کوشش کر رہا تھا دل میں اور دماغ میں کیا کا سوال تھے میں اسے ملنے سے پہلے کہ سر کے بعد دو کروڑ کی لینڈ کذر ہوگی اس طرح کا ایک بہت بڑا گھر ہوگا دس باہر گارڈ کھڑے ہوں گے تین کیمری مین ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا اور دیکھنے کے بعد کیسا لگا بلکل سر وہی لگا جیسا مطلب ویڈیو میں فیل کرتے تھے اور آپ کی باتیں سن کر جو محسوس ہوتے ہیں گاڑی بنگلہ سکوٹی کچھ ہے میرے پاس نو سر کچھ بھی نہیں ہے کیسی زندگی لگ رہی ہے بہت سادہ زندگی آپ کی لگ رہی ہے سر جنہیں مفت تیاری کرانی ہوتے ہیں ان کی زندگی سادہ ہی رہی جاتی ہے اور جو پیڈ موٹی پیجن سپیکرز ہوتے ہیں وہ بچوں کو لوٹ لوٹ کے گاڑی بنگلہ مکان بنا لیتے ہیں اس نے پورے پاکسیامی سسٹم چل رہا ہے اچھا اب ہم آتے ہیں تو دی پوائنٹ کی طرف آئی بی کی انٹو کی طرف آچھا بیٹا آئی بی کا ایک انٹو آپ دیکھ کے آئے ہیں کونسا سکل کا ہے جری سین کا پہلے ہمیں بتائیں کہ آئی بی ڈپارٹمنٹ کی ہے تاکہ بچوں کو پتہ چلے میں یہ تو پتہ ہے لیکن میں اس کی ذبان سے سننا چاہ رہا ہوں سر یہ آئی بی جو ڈپارٹمنٹ ہے انٹیلیجنس بیورو ہے پاکستان میں سب سے پہلے یہی ایجنسی جو ہے اس کی مطلب یہ ایک آئی بیٹی کرتی ہے انہی لوگوں کے آئی بیٹی کرتی ہے ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو چیک کرنا ٹیکسیز وغیرہ کو کنٹول کرنا آپ کا جی ڈی سیمن جو ہے یہ کونسی جوب کونسی پوسٹ تھی کونسٹیبل کی پوسٹ تھی جی ڈی سیمن اس کے علاوہ اور کونسا سکیل ہے جی ڈی الائیوان ہے میرے وہ کونسا ہے اس کا انٹرویو کب ہے اس کا انٹرویو پہلی طریق میں پہلی طریق میں اس لئے میں نے آج آپ سے ملاقات کر دی آپ کے اسپنس پڑھتے ہیں میں نے کہا اسے اے ایسے تو بھرتی کرائی دیں اچھا ہم یہ بتائیں آج جو انٹرویو میں کس طرح کی کوئسٹنز ہوئے کتنے لوگ آئے ہوئے تھے اور کتنا ٹائم لگے انٹرویو دینے کا تاکہ ان بچوں کی ہیلپ ہو سکے جن کے انٹرویو ابھی ہونے والا ہے سر ہم جو انہوں نے ٹائم بتائے ہوتا تھا ساڑھے سات بجے پہنچے تھے جس ٹائم جو جگہ انہوں نے بتائی تھی سر تقریبا ہمارے انہوں نے سارا وہ ویریفکیشن کرتے رہے ہمارے وہ تلیمی کا ڈاکومیٹس کی رہا چیک کرتے رہے اور ہمیں ساڑھے گیارہ بجے تقریبا جہاں ہمارا انٹرویو ہونا تھا وہاں پہنچایا گیا اور اس کے بعد ہم بارہ بجے فارغ ہوئے آدھا گھنٹہ مطلب وہاں کے انٹرویو کتے منٹ کا ہوا انٹرویو ہمارا تقریباً پوائن سات منٹ کو ہوا کتنے بندے انٹرویو دینے گئے تھے اکیلے اکیلے گئے تھے یا کٹھے کٹھے سر اکیلے اکیلے گئے تھے اندر کتنے لوگ انٹرویو لے رہے تھے تین لوگ اندر انٹرویو تینوں جانٹس ہیں لیڈیز تھے ایک لیڈیز تھے سر دو جانٹس بیٹھے ہوئے کس طرح کے سوال پوچھ رہے تھے وہ آپ سے بتانا پڑے گا بچے کی مدد کرنی ہے تھوڑی سی ہیلپ کر دو اس کے لئے دعا کرنا رہا ہے میڈم نے مجھے کہ آپ اپنا تعرف کرا ہے میں نے اپنا تعرف کرا دیا اردو میں یا انگلیش میں دوسرا پھر میڈم نے میرے تلیمی جو کاغذات ہیں وہ اس نے لے لیے اور مجھ سے ایڈیوکیشن کے بارے میں پوچھا اور میرا فیملی بیک گرونڈ پوچھا اس کے بعد تیسرے بندے نے اس نے تیسرے بندے کی طرف اشارہ کیا اس نے میرے ساتھ یا مطلب میرے ڈیسٹیکشنیورٹ کے بارے میں پوچھا اور میری جو ڈویئن بنتی اس کے بارے میں پوچھا اور چنیورٹ کی جو مطلب مشہور چیز ہے اس کے بارے میں پوچھا کیا چیز ہے مشہور فرنیچر ہے سالی مسمیوں کو کھانے والی چیز ہوئی چنیورٹ کے تو فرنیچری مشہور ہے لکڑی مشہور ہے وہاں کے اس کے علاوہ یہ بتاؤ انگلیش میں کوئی سوال نہیں تھا سارا اردو میں تھا یا انگلیش میں سوال کی یا آپ نے جواب اردو میں دیا یا سوالی اردو میں ہوا ہے سوالی اردو میں ہوا ساتھ یعنی انہیں بھی انگلیش نہیں آتی تھی اچھا یہ بتائیں کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا ٹھیک آپ جا سکتے ہیں ہاں جی سر انہوں نے کہا بھی آپ جا سکتے ہیں اور میڈم بولی کہ مطلب ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمارے پاس آ کر انٹروی دیا باہرے کسی نے بریانی پانی شانے کیوں کو پوچھا نہیں ویسے سر پانی کی سولت تھی ہم خود پانی پی سکتے ہیں ساتھ ستری جگہ تھی ساتھ ستری جگہ تھی ہاں پر انٹرو ہوئا آپ کا اپر مال نیر انٹرنیشنل ہارٹل بڑے لوگ اڈرس پوچھا تھا یہ ہے کدھر انارکلی کے پاس ہے نا ہاں یہ انارکلی کے پاس ہے مشکل تو نہیں ہے دوننا بہت بڑا دپارٹمنٹ ہے نا آئی بی دپارٹمنٹ بھائی لکھا ہے نا ہاں تو پھر لوگ پتہ نہیں کیوں دھونڈ رہے گے کدھر ہے کدھر ہے لوگی آپ نے انٹرو سنڈی ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ ارکمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا والا طرح کرنے والا انشاء ارکمنٹ ہوگا ضرور اچھا بیٹا مجی یہ بتاؤ کہ اب جو اس ایک انٹرو ہونے آپ کا جی ڈی کونسا جی ڈی الائمان اس کے بارے میں کچھ بتاؤں آپ کو تحریک کرو آپ میری بات سنیں کونسٹبل اور اس ایک انٹرو میں تھوڑا زمین اسپان کا فرق ہوتا ہے جو اس ایک انٹرو ہوں کا وہ بھی آپ کے اس طرح تین چار لینوں کہی ہونا ہے تین چار منٹس کہی ہونا ہے لیکن انٹرو ہوں آپ کے انگلیش میں ہونا ہے کس میں ہونا ہے انگلیش میں اس کے لئے یوٹیو پہ سرچ کرو انٹرو ہوں پر پیشن سرباکارویت کیا سرچ کرنا ہے انٹرو ہوں پر پیشن سرباکارویت سرچ کرو کافی ویڈیز ملیں گے ان تمام کو سنو ان کا نوٹس بناو انٹرو اے اسے دینے کے لئے آپ نے پینچھر پہنکے جانا ہے پینچھر پہنی ہے پہلے کبھی اس کے لاوہ نہیں نا نیمہ он میرے نظر آگئے ہیں آپ نے پینچھر د لیو آج اچھی دیس چھل لو دیس پینڈ لو اور کوٹ لو ٹائی نہیں پہنی ٹائی نہیں پہنی پینچھر پہنکے جانا ہے ٹھیک ہے انٹرو دینے کے لئے اور انگلیش میں آپنا انٹب کرینا ہے کتنے لائنس کا، ثری لائنس کا آپ کا نام کیا ہے؟ تعلیم کتنی ہے؟ آپ کا سی اور رہے گا گریجوشن میں کیا کر رہے ہیں؟ بی ایس اردو کر رہے ہیں آپ نے بولا ہے my name is Umar I am doing BS in Urdu I want to join IB as GT11 سمجھ آگے آپ بولیں My name is Umar Farooq I am doing graduation BS in Urdu بولیں BS in Urdu and I am joining IB GD11 I want to join I want to join IB department as an intelligence bureau as a GD11 as a ESA as a ESA اب انگلیش میں آپ نے کوشش کرنی پڑے کیوں مر پیکٹس کرنی پڑے کیوں کہ ISA کی انٹو انگلیش میں ہوگا کانسٹلور کے لئے تم ہنڈر پنسٹنٹ تم یہ جہاں تک لگ رہے تم سیلیکٹ ہو جو تمہیں جوب ملجے کیجئے اور اللہ کے میں سے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر کوئی جوب نیمی ملتی ہے پھر بھی انسان کو کوشش نہیں ہانے چاہیے کوشش کرتے لینا چاہیے یہ ہوگا دوسرے بات جو باقی ASA میں questions ہوں گے وہ سارے کے سارے وہ complicated کریں گے آپ نے minister کے نام پڑھ کے جانا ہے ٹھیک ہے IB کا جو head ہے اس کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے IB department کیا کام کرتا ہے وہ ASA کی write and duties کیا ہوتی ہیں آپ نے google پر سرچ کرنا ہے IB ASA descriptions IB ASA descriptions پانچیں description ملیں گے جو وہ اپنی duties کو پرفارم کرتا ہے وہ سارے آپ نے پڑھ کے جانا ہے نوٹس بنا کے جانا ہے پھر ASA کا انٹرو پاس ہوگا وہ انہا پاس نہیں ہوگا اب آتے ہیں دوسری باتوں کی طرف کوئی انٹرو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اس کے لئے کوئی دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے normalہ ہو جائے گا اور ایک کام لازمی کریں آپ تمام لوگ وہ یہ کام کریں کہ اپنی جتنی IB کی slips ہیں آپ سب کی وہ فیضہ پہ جا کے سرچ کریں وقار ویس فول اپ کریں وہ ان باکس میں کر کے میں یہ slips انٹ کر دیں جس طرح ہم پنجاب اس والے بچوں نے سنٹ کی دیں سلپ سنٹ کر دیں میں یہ اور یہ میں سوچے کریں سلپ کو read نہیں ہوا یہ نہیں ہوا ہمارے بارے سوفٹریر ہم read کر لیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا میں آپ سب کے لئے approach کروں گا کوشش کروں گا دعا کروں گا انشاللہ آپ سارے recommend ہو جائیں گے جتنیوں کی میں کوشش کر سکا ٹھیک ہے لیکن یہ کام آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اچھا ہم یہ بتائیں عمر آپ بتاؤ آپ ہماری ویڈیو چنوڑ میں سنتے ہو تینچاس سال سے ملاقات کی کوشش کر رہے تھے یہ ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی تھی یہ بتاؤ کیا سیڈ کنفرم نہیں ہوتی تھی اور دل تو بہت کرتا تھا مطلب آپ سے ملاقات ہو لیکن یہی سوچا کہ جب مطلب قسمت میں ہونا تاب بھی ملاقات آج کیسے لگا ہم یہ دیکھے بہت خوشی سار جی میں تو گلی میں دیکھ رہا تھا تم نے جب میرا چیرہ دیکھا تھا تمہارے تاثرات میں یہ نظر آ رہے تھے خوشی کے ماشاءاللہ بین تھا والدہ بھی سارج میری ویڈیوز وغیرہ سنتی ہیں کیا جی سار میری والدہ بھی سنتی ہیں جانتی ہیں سربکار کو جی سار بہت خوش ہوتی میں خود انہیں مطلب آپ کے ویڈیو سناتا ہوں بہت شکریہ بیٹا انہیں کہنا ہے بس سر کے لئے دعا کریں اچھا بیٹا یہ میں یہ بتاؤ کہ جو بچے اسٹم تمہیں سن رہے ہیں وہ میں سے ملاقات تو نہیں کر پاتے انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہو کوئی ایسا پیغام جو تم نے یہاں میرے پاس آکے یہ دیکھ کے سیکھاؤ ایک تو بیغام جی ہے انہیں کہ دولت پیسہ کوئی کچھ نہیں ہوتا دیکھو آپ کا میرا ریلیشن جو ہے وہ کسی بہت اوپر کا ریلیشن آپ میری عزت کیوں کر رہے ہو کیونکہ میں دل سے آپ کے لئے محنت کر رہا ہوں کہ آپ سیلیکٹ ہو جاؤ یعنی کہ مجھے آپ کی ذات پات کیا ایون کے نام بھی ابھی دو باری میں آپ کا بھول گیا ہوں کہ آپ کا نام کیا تھا پھر آپ نے بولو عمر تو میرے ذین میں آگیا تو عمر ان بچوں کو کیا بیغام دینا چاہتے ہو ہمارے ادارے میں آگے کیسا لگا اور کیا کہنا چاہتے ہو اس ادارے کے بارے میں سر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب آپ حمد نہ آرہیں جس طرح سر کہتے ہیں اس طرح کوشش بھی کریں اور سر سے ملاقات کرنے کی بھی کوشش کریں اور آپ کو ضرور فیدہ ہوگا وقت لے کے ہیں ہاں وقت بھی لے کر آئے ہیں آج آپ نے وقت لیا آپ کوئی کالز آئی ہے نہیں آئی بلکل سر میں نے آپ سے ٹائم لیا اور آپ نے میرا ساتھ دیا اور مجھے وقت پر ہی اپنی بہت شکریہ تینکیو سوچ عمر آپ آئے چنوٹ سے نیکس ٹیم کوئی مزدر کھانے والی چیز ہو تو وہاں بتانا کیونکہ کھانے والی چیزیں بڑی پسند ہیں اور دیکھتے ہیں جنرل سروکار بھئی دوبارہ ملاقات ہوگی آئی بھی آفیسر کے ساتھ اللہ حافظ